گرد و پیش کی تاریخ کہانی میں میں ہوں اخلاق احمد قادری کر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عظیم یونانی شاعر حمر حمر ایک قدیم نبینا یونانی شاعر تھا اس کی وجہ شہرت اس کی دو شہرہ آفاق رزویانز میں ایلیڈ اور ڈی سی ہیں یہ گزشتہ دو ہزار سال میں ہر دور میں مقبول رہی ہیں انہی کی بنا پہ حمر کو آج بھی یونان کا سب سے بڑا رزمیانگار شاعر تسلیم کیا جاتا ہے ہر زمانے میں حمر کی مقبولیت کا عالم یہ رہا ہے کہ سکندر اعظم جیسا عظیم فاتح بھی اس کی نظمیں اپنے سرانے رکھ کر سوتا تھا اور نیپولین بوناپارڈ جیسا عظیم جنگجو جو جذبات سیاری انسان تھا اور زندگی نے اسے کبھی جنگوں سے فرصت نہیں دی تھی مگر وہ بھی حمر کی ان تصنیفات کو ہمہ وقت اپنی جیم میں رکھتا تھا کہ جب کبھی زندگی فرصت دے تو وہ اپنے محبوب شاعر کا مطالعہ کر لے مررخین کے مطابق عمر کا زمانہ ساڑھے آٹھ سو سال قبل از مسیح بنتا ہے جبکہ بعض محققین اسے جاران سو سال قبل از مسیح بھی قرار دیتے ہیں یورپ میں عمر پر تحقیق کا سلسلہ نشات ثانیہ یعنی پندرویں صدی میں شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے عمر کو اس کے ان رزمیہ نظموں کی وجہ سے ہی ہر زمانے میں ایک عظیم داستان گو شاعر کی حیثیت حاصل رہی ہے